یہ ہے گھنٹا گھر سے متصل پاکستان کی سب سے بڑی یارن مارکیٹ یعنی کہ سوتر منڈی جہاں پر بظاہر تو چھوٹے چھوٹے پھٹوں پر بیٹھے لوگ معمولات زندگی میں مصوف نظر آتے ہیں مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے فیصلہ باد کی اس سوتر منڈی میں اربوں روپے کا سٹھا کھیلا جاتا ہے اور کیسے گپڑوں کی قیمتوں میں روز باروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے سب سے پہلے سپننگ میلوں سے نکلنے والا داگہ جیسے ہی مارکیٹ میں پہنچتا ہے مارکیٹ میں موجود ایجنٹ اور بروکر حضرات جو بظاہر تو چھوٹی چھوٹی دکانوں میں بیٹھے ہیں اس مکرو کھیل میں شامل ہو جاتے ہیں اور یوں مارکیٹ سے داگہ خرید کر مسنوی قلت پیدا کی جاتی ہے اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے سٹا سائیکل پرشیوں پر داگہ کی فروخت شروع کر دی جاتی ہے ایک بروکر دوسرے کو دوسرا تیسرے کو اپنا نفع رکھ کر فروخت کرتے رہتے ہیں اور یوں مارکیٹ میں تقریباً سب بڑے بروکر اپنا اپنا حصہ شامل کرتے ہیں اور یوں لاکھوں کروڑوں روپے کما لیے جاتے ہیں یہاں یہ بات گورے طلب ہے کہ داگہ فروخت کنندہ کے پاس موجود نہیں ہے اور آگے فروخت ہو رہا ہے زکیرہ اندوزی کر کے قلت پیدا کی جاتی ہے اور داگے کے ریڈ مزید بڑھائے جاتے ہیں فیکٹری مالکان اور لوم مالکان مجبور ہیں کہ وہ ان سے داگہ خریدیں اور یوں مہنگا داگہ خریدنے سے کپڑے کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے جس کا براہ راست اثر گریب عوام پر ہوتا ہے حکام بالا کو چاہیے کہ ان سٹے بازوں کے خلاف کاروائی کرے تاکہ پاکستان کی گریب عوام کو کپڑے جیسی بنیادی ضرورت کی قیمتوں میں ریلیف مل سکے